السلام علیکم ناظرین اکرام میں عامل ناظر و اختیار تلصمات قدیمی کی طرف سے آج ایک بار پھر آپ دوستوں کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں لاکوں خرودوں درود و سلام ہو حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیارے دوستوں وڈوڈول یا پتلے پر کیسے کھالا جادو کیا جاتا ہے انسانی بال پر کیسے کھالا جادو کیا جاتا ہے مردہ انسانوں کی ہڈیوں کو پیس کر اس پر کیسے کھالا جادو کیا جاتا ہے یا مردہ انسانوں کے ہڈیوں کوپی پر کیسے کھالا جادو کیا جاتا ہے اسی طرح کسی بھی شخص کے کانے پینے کے برتنوں پر کیسے کھالا جادو کیا جاتا ہے کپڑے بنین اور جوتوں پر کیسے کھالا جادو کیا جاتا ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد میں نے بہت سے بہترین ویڈیو بنائے ہیں تلسمات اکدیمی چینل پر جب آپ لوگ عمل کے سیکشن میں جاؤ گے تو وہاں میں نے آپ لوگوں کے لیے بہترین معلوماتی ویڈیو رکھے ہیں جس سے آپ لوگ استفادہ حاصل کر سکتے ہو ووڈوڈول جسے انگلیش میں کہتے ہیں اور ہم عربی میں پتلے پر کالا جادو کرنا ہر شخص یا ہر ایک کی اپنی زبان ہوتی ہے ہر شخص اپنی زبان میں اس جادو کو اس طریقے کار سے استعمال کرتے ہیں یا اس طریقے کار سے کرتے ہیں جس طرح اردو میں ہم اسے پتلے پر کالا جادو کیسے کیا جاتا ہے پتلے پر کالا جادو کرنا یہ کالا جادو کے ان سٹیجز میں سے ہیں جو بہت ہی پاورپل اور سخترین کالا جادو ہوتا ہے پتلے پر کالا جادو اگر ہو جائے یا آپ کے کپڑوں پر بنیان پر کالا جادو ہو جائے یا آپ کے کانے پینے کے چیزوں پر کالا جادو ہو جائے یا بالوں پر کنگی پر کالا جادو ہو جائے اس کے مختلف کیفیت ہوتے ہیں میں ہر ویڈیو میں کالا جادو کے کیفیت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر اس لئے کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگ جان سکو اگر آپ لوگوں پر اس طرح کی علامت ظاہر ہو جائے تو فوراں ہی آپ لوگوں نے اپنا علاج کرنا ہے پہلے دوستوں اچانک کاروبار بند ہو جانا اچانک سے دکان کا بند ہو جانا اچانک سے پیسوں کی بندش ہو جانا رس ورزی کی بندش ہو جانا اسی طرح اچانک سے گھر میں لڑائی جگڑے پیدا ہو جانا میہ بیوی کے درمیان لڑائی جگڑے پیدا ہو جانا اسی طرح اچانک سے رشتداروں کے ساتھ لڑائی جگڑے کا شروع ہو جانا اور رشتداروں وہ رشتدار وہ دوست جو آپ کے بہترین دوست ہو وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جسم میں بیماریاں پیدا ہو جانا ہر وقت تکاوٹ محسوس ہونا کاندوں پر بوجھ محسوس ہونا سر میں درد ہونا اسی طرح اینیوں میں درد ہونا یا بعض اوقات پشاب میں جلن آنا پشاب کا رنگ پیلا پڑ جانا اور قبض کا ہو جانا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اچانک سے پیٹ میں گیس جمع شروع ہو جاتی ہے پیارے دوستوں یوں تو کیفیت بہت زیادہ ہوتے ہیں کالا جادو کے کیفیت میں نے بہت زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ بیان کیے ہیں بہت اچھے اچھے ویڈیو آپ لوگوں کے لئے شیئر کیے ہیں آج کا جو ویڈیو ہے یہ ویڈیو ہر قسم کے کالا جادو چاہے وہ پتلے پر کیا گیا ہو چاہے وہ بالوں پر کیا گیا ہو وہ کنگی پر کیا گیا ہو یا اس میں تلسم تعویز یا منتر استعمال کیا گیا ہو یا اس میں جادوگر ڈائریکٹ جنات یا شیعتین یا چوڑیل یا حمزاد آپ کے طرف متوجہ کر کے آپ کے گھر بجواتے ہوں اور آپ کو نقصان دیتے ہوں تو اس کے لئے آپ لوگوں نے اس عمل کو استعمال کرنا ہے آج کا یہ تلسم صرف اور صرف مشک جسے کسطوری کہتے ہیں اور زافران سے لکھا گیا ہے اس کی لکھائی صحیح طریقے سے نظر نہیں آتی اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس کو مشک و زافران سے لکھا گیا ہے پیارے دوستوں یہ سخت تاویز کو گارنٹی کے ساتھ واپس پلٹا بھی سکتا ہے اور توڑ بھی سکتا ہے اگر جادو کو پلٹا نہ ہو تو اس تاویز کو استعمال کرنا ہے اگر اپنے جادو کو واپس آپ لوگوں نے ختم کرنا ہو تو اس تلسم کو آپ استعمال کر سکتے ہو پیارے دوستوں اسی طرح اگر بندش لگی ہو رشتے کی بندش نکاح کی بندش رخصتی کی بندش اس بندش کو بھی آپ ختم کر سکتے ہو اگر رسک و روزی کی بندش لگی ہو پیسو اور کاروبار کی بندش لگی ہو دکان یا کارخانے پر بندش لگی ہو قدم کی بندش لگی ہو اولاد کی بندش لگی ہو نفس بندش لگی ہو دماغ کو بند کیا گیا ہو آج کل جو میرے پاس زیادہ تر کیسز آتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ بچوں کے دماغ بند کر دیے جاتے ہیں جس کے بعد بچے پڑائی بلکل چھوڑ دیتے ہیں پڑنا چھوڑ دیتے ہیں زد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور گھر میں لڑائی جگڑے کرتے ہیں پھر جب آپ اس بچے کے ساتھ جتنا بھی سختی کرو گے جتنا بھی مار پیٹ کرو گے وہ بچہ اتنا ہی ڈیٹ ہوتا چلا جاتا ہے یہ آج کل کی کیسز میں سب سے بڑے کیسز جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ اسی طرح کی ہوتے ہیں دوسرے جو کیسز آتے ہیں وہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جگڑے کی ہوتی ہے تیسری قسم کے جو کیسز آتے ہیں اس میں اولاد کی بندش ہوتی ہیں چوتے قسم کے جو کیسز آتے ہیں وہ رشتے کی بندش ہوتی ہیں ہر قسم کی بندش وہ بندش جتنا بھی مضبوط ہو جتنا بھی پورا نہ ہو چاہے ایک سال سے لے کر سو سال تک ہو یہ اس کو واپس پلٹا کے رکھ دیتا ہے وہ جادوگر جو بار بار آپ کو نقصان دیتا ہو جو آپ کے اولاد کو نقصان دیتا ہو جو آپ کے بچوں کو نقصان دیتا ہو اس جادوگر کو سبق سکانے کے لیے آج کا یہ تلسم ابھی کے ابھی لکھے گا یہ تلسم ہر شخص کی ضرورت ہے اس تلسم کو ہر شخص نے لکھنا ہے ہر گر کی ضرورت ہے اور ہر گر میں اس تلسم کو ہونا چاہیے پیارے دوستو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک تلسمات قدیمی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل کا بٹن بھی ضرور دبائے گا تاکہ تمام نئے آنے والے منفرد ویڈیوز کی نوٹفیکشن بروقت آپ لوگوں کو ملتے رہے اور آپ لوگ گر میں بیٹھے آسانی سے اور آرام سے ان عملیات و تلسمات سے استفادہ حاصل کر سکو دوستو جنات کا کیا گیا کالا جادو ختم کرنا جنات کے حملے کو ختم کرنا جنات کو جسم سے نکالنا جنات کو دماغ سے نکالنا جکڑا ہوا جسم زنجیروں سے باندہ ہوا دماغ زنجیروں سے باندہ ہوا دل اور پیپڑے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آزاد ہو جائیں گے وہ جنات جو جسم کے اندر قید کیے جاتے ہیں وہ صفلی مخلوق جو جسم کے اندر قید کیے جاتے ہیں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا جاتا ہے پیارے دوستو صفلی مخلوق کو جسم کے اندر سے کیسے نکالا جاتا ہے وظیفے کے ذریعے جس سے انسانی الٹی کے ذریعے وہ جنات نکل جاتے ہیں انشاءاللہ دو تین دن کے اندر میں اس پر بھی آپ لوگوں کے لئے ایک بہترین ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں جس سے آپ لوگ استفادہ حاصل کر سکتے ہو تو دوستو جناتی بیماریاں کالا جادو نظر بد جس طرح کی بھی بندشیں ہوں اور آسیبی بیماریاں ہوں چاہے وہ گھر میں ہوں یا باہر ہو گھر میں جناتنگ کرتے ہوں گھر میں جادو کہ تعویز پڑے ہوں ان سب کو ختم کر دیتا ہے یہ تعویز خاص کر اس جادو کو ختم کر دیتا ہے جو گھر کے اندر دفن کیا گیا ہو گھر کے اندر دفن کیا گیا کالا جادو خود بخود نکل جاتا ہے اس تلسم کے جو آوان ہوتے ہیں وہ آ پر جو تعویز کیا گیا ہو اسے نکال کر آپ کے سامنے زائر بھی کر دیتے ہیں اور اسے زائع بھی کر دیتے ہیں اور ختم کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے باطل کر دیتے ہیں پیارے دوستو اس تلسم کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو عدد تلسم آپ لوگوں نے زہل کے ساتھ میں لکھنا ہے یہ تلسم کا لکھنا بہت زیادہ آسان ہے میں لائیو اس لیے نہیں لکھ سکا کیونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے اور تلسم کے سائز کی بڑا ہونے کی وجہ سے میں اس تلسم کو لائیو نہیں لکھ سکا اور اس تلسم کو میں نے صبح زہل کے ساتھ میں لکھا ہے تو دوستو زہل کے ساتھ میں دو عدد تعویز لکھنے کے بعد دونوں تعویزوں کو ایک پلاسٹک اور چار نیلے کپڑے کا کور دے کے ایک نقش اپنے گھلے میں ڈال دینی ہے بازو پہ پہن لینی ہے یا جیب میں رکھ دینی ہے جو دوسرا نقش ہوگا وہ اپنے گھر میں آپ لٹکا بھی سکتے ہو اور دیوار پر آویزہ بھی کر سکتے ہو دکان میں بھی استعمال کر سکتے ہو اگر کوئی مشکل ہو یا نہ ہو ایک عدد تعویز لکھ کر اپنے دکان میں لگائے گا اور اپنے گھر میں لٹکائے گا پیارے دوستوں رزق و روزی میں برکت کے لیے اس سے بہترین اور پرنور تلسم میں نے آج تک نہیں دیکھا دکان پر کسٹومرز کا رش لگانے کے لیے اس سے بہترین تلسم میں نے آج تک نہیں دیکھا خاص کر وہ دوست وہ بہن بھائی جو مالی طور پر بہت زیادہ پریشان ہے وہ ابھی کے ابھی اس تلسم کو لکھ لے اس تلسم کا اجازت عام ہے جس دوست بہن بھائی نے لکھنا ہو وہ دل کول کر لکھ سکتا ہے جو لکھ نہیں سکتا وہ اس تلسم کا پوٹو پرنٹ فوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتا ہے پیارے دوستوں اس ویڈیو کو اس تلسم کو زوم کر کے آپ لوگ اس کو لکھ سکتے ہو میں نے آپ لوگوں کے آسانی کے لیے اس کو زوم کر کے اس کی ویڈیو بنائی ہے اگر پھر بھی کوئی مشکل آ رہی ہو تو آپ لوگ مجھ سے وارسا پہ رابطہ کر سکتے ہو اوریجنل نقش کے لیے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اوریجنل نقش سینڈ کرتا رہوں گا پیارے دوستوں جو دوست تلسمات اکدیمی چینل کے سبسکرائبرز ہیں وہ کومنٹ بوکس میں ضرور کومنٹ کیا کرے اور اپنی رائے سے مجھے آگاہ کرتے رہے کہ ان تلسمات سے آپ لوگوں نے کتنا فیصد فائدہ حاصل کیا ہے اکثر جو دوسرے چینل چلاتے ہیں ان کے چہلے تلسمات اکدیمی چینل میں آکے غلط کومنٹ کرتے رہتے ہیں مجھے پتہ ہوتے ہیں ان چیزوں کا تو کوئی بات نہیں وہ بھی ان تلسمات سے استفادہ حاصل کرتے ہیں بعد میں اجازت مانگتے ہیں میں اسے اجازت بھی دیتے تھا ہوں تلسمات اکدیمی چینل ہم سب کا چینل ہے ہم سب اس سے سیکھنے سکھانے آتے ہیں تو تلسمات اکدیمی چینل کے جو ویڈیوز ہیں جو آپ لوگوں کو پسند آئے اسے ضرور شیئر کیجئے گا اپنے ٹویٹر انسٹاگرام ٹیلیگرام اور دوسرے سوشل میڈیا کی اکاؤنٹس میں ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے مصیبت زدہ بہن بائی کا بلا ہو تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے لئے بھی دعا کرتے رہے گا ہمارے لئے بھی دعا کرتے رہے گا خصوصاً رات کے وظیفے میں درود کے شریف کے وظیفے میں آج کے آج شامل ہو جائے گا اور دیکھے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دو تین دن کے اندر اندر آپ کی زندگی بدل ہو کر رہ جائے گی پیارے دوستوں بندشے ختم ہو جائے گی پریشانیاں ختم ہو جائے گی اور جتنے بھی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور درود شریف کے برکت سے ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے شریر جادوگروں شریر جنات اور شریر شایعتین کے نظر ابت سے اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات تمام مسلمین و مسلمات کا حفاظت کرے چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہو اللہ تعالیٰ تمام بہنبائیوں کو بہترین سے بہترین شفاہ دے جو اسپتالوں میں پڑے ہیں جو گروں میں پڑے ہیں جو لا علاج ہے جو مدد کے منتظر ہے پیارے دوستوں جس دوست بہنبائی کو عملیات کی یو ایس بی کی ضرورت ہو وہ رابطہ کر سکتے ہیں عملیات کی یو ایس بی جس میں پانچ آزار پی ڈی ایف فائل کے کتابیں رکھی گئی ہیں مختلف زبانوں میں جس میں ترکیش آرابک فارسی اردو ہنگی اور مختلف زبانوں کی کتابیں ہیں جس میں علم العدد علم العبجد رمل اور علم سیمیا علم کیمیا اور بھی بڑے کتابیں اس میں رکھی گئی ہیں پیارے دوستوں مجھنا چیز کو اپنے بھائی کو ضرور اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا آمین اللہ حافظ